بسم اللہ کچھ ہلکوں کا لیکن اصل میں یہ ایک ریفرینڈم تھا کیونکہ قوم کو تو پتا تھا خاص اور پہ قومی اسیمبلی کی جو سیٹے ہیں کہ یہاں پر تو عمران خان نے جیت کے اسیمبلی کے اندر جا کے عوط بھی نہیں لینا اس لیے لوگ جو ووٹ ڈالنے کے لیے آ رہے تھے وہ یہ ووٹ ڈالنے کے لیے نہیں آ رہے تھے کہ ان کو اپنے کوئی ہلکے کے کام کروانے تھے ان کو کوئی گلی کوئی نالی کو پانی کام کروانے تھے ایسا نہیں کہ ان کو ضرورت نہیں ہے لیکن پاکستان کے عوام کو بھی یہ سمجھ میں آ گئی ہے کہ پاکستان تاریخ کے ایک انتہائی اہم موڑ پر آ گیا ہے اور اب دو راستیں یہاں سے قوم کو آگے جانے کے لیے یا تو وہی پرانا پاکستان چلتا رہے گا وہ پاکستان جس کے اندر چند طاقتور لوگ جو ہیں وہ بند کمروں کے اندر حرام کا پیسہ استعمال کر کے بیرونی امداد لے کر پاکستانی قوم کے فیصلے کریں گے یا پاکستان کی قوم کے فیصلے جو ہیں وہ پاکستان کی قوم کرے گی کیا پاکستان ویسے ہی پہلے کی طرح بیرونی طاقتوں کے سامنے سر جھکا کر ان کی مرضی کے فیصلے کرے گا ان کی جنگوں کا حصہ بنے گا یا پاکستان جو ہے وہ اپنے مفادات دیکھتے ہوئے اپنی قوم کے اپنی عوام کے مفادات دیکھتے ہوئے اپنے لیے فیصلے کرے گا اور عوام کا فیصلہ پچھلے چھ مہینے سے جب بھی عوام سے یہ سوال پوچھا گیا ہے چاہے وہ کسی جلسے کی شکل میں ہو وہ کسی اعتجاج کی شکل میں ہو وہ کسی الیکشن کی شکل میں ہو تو عوام کا جواب جو ہے عوام کے دماغ میں کوئی عوام نہیں ہے ہر دفعہ عوام کا جواب ایک ہی آتا ہے اور وہ جواب ہے کہ غلامین نامنظور سترہ جولائی کو پنجاب میں بیس حلقوں کے اندر الیکشن کرائے گیا اس وقت تو حکومت بھی ان کی تھی پوری طریقے سے انہوں نے حکومتی مشینری استعمال کی اور پچھتر فیصد سیٹیں جو ہیں وہ تحریک انصاف نے جیتی آج گیارہ سیٹوں کا مقابلہ تھا اور ایک دفعہ پھر جو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں تقریباً تقریباً اب تو فائنل ریزلٹ سامنے آ گئے ہیں تین چوتھائی اکثریت سے تحریک انصاف یہ سیٹیں جیتی ہیں عمران خان کا بیانیاں لوگوں کے دل اور دماغ کے اندر اتر گیا ہے پاکستان کے عوام فیصلہ کر بیٹھیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس پاکستان کی فیصلہ سازی کا اختیار ہے جن کی ذمہ داری ہے پاکستان کی قوم کے فیصلے کرنے کی کیا ان کے دماغ میں کوئی عبام ہے یا ان کا بھی ذہن اتنا ہی صاف ہو چکا ہے جتنا قوم کے ذہن سکت باضح ہو چکا ہے کیونکہ دیکھیں قوم جو ہے پاکستان کی اس کی خوش قسمتی یہ ہے کہ ایک تو اللہ پہ توقع رکھنے والے لوگ ہیں پاکستانی تو بہت ساری مصوبتیں جو ہیں وہ مشکل جو ہے وہ اس سے گزر جاتے ہیں اور وہ رد عمل کوئی ایسا نہیں کرتے جو بہت منفی ہو اور اس وقت یہ بھی خوش قسمتی ہے کہ قوم کے پاس ایک لیڈر ہے عمران خان کی شکل کے اندر ایک پارٹی ہے تحریک انصاف کی شکل کے اندر جو عوام کی جو اممگیں ہیں اور میں کہوں گا جو اس وقت عوام کا غام اور غصہ ہے اس کو ایک مصبت راستہ دینے کے لیے عمران خان جیسا لیڈر موجود ہے اور وہ آج بھی قوم کو یہی درست دے رہا ہے کہ ہم نے جو کچھ بھی کرنا ہے وہ ایک جمہوری راستے سے کرنا ہے اور مطالبہ کیا رکھا وا ہے مطالبہ یہ رکھا وا ہے کہ عمران خان کی بات نہ مانی جائے تحریک انصاف کی بات نہ مانی جائے پاکستان کے عوام کو فیصلہ کرنے دیں پاکستان کے عوام کیا چاہتے ہیں اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام کا فیصلہ ایک پرامن طریقے سے ہو تو ان کو جمہوریت کا راستہ اختیار کرنے دیں ان کو الیکشن کا موقع دیں جس کے اندر وہ یہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس کو ذمہ داری دینا چاہتے ہیں پاکستان کی ورنہ جو پاکستان کے اندر ہوتا رہا ہے اور جس قسم کا بغام غصہ اور وہ بڑھتا رہا ہے کیونکہ بتدریج یہ غصہ بڑھتا رہا ہے عوام کے اندر اور اس کا اظہار آپ نے آج بھی دیکھا ہے کہ کس طریقے سے عوام نکلے ہیں اور عوام نے آ کر ووٹ ڈالا ہے اس جو پچھلے چھ سال سے چھ مہینے سے اس ملک کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے خلاف ووٹ ڈالا ہے پہلے وہ دیکھتے ہیں کہ ضمیروں کی منڈی لگ رہی ہے سندھ ہاؤس اور میریٹ کے اندر حرام کا پیسہ چل رہا ہے ضمیر خریدے جا رہے ہیں پھر اس کے بعد ان کو نظر آتا ہے کہ بیرونی دمکیاں آ گئی ہیں بیرونی مداخلت ہو رہی ہے ان کو سازش ہوتے بھی نظر آ رہی ہے پھر جب وہ اپنے آئینی حق کے لیے نکلتے ہیں تو بہترین حکومتی تہشد گردی اور غنہ گردی کو ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے پچیس مئی کے دن رات کی آدھی رات کے اندر دیواریں پھلانگ کر غیر قانونی طریقے سے عورتوں کا حراسہ کیا جاتا ہے اللہ امہ اقبال کی بہو کو نہیں چھوڑا ان کے گھر پہنچ گئے یہ انہوں نے عورتوں کے ساتھ کیا نہیں کیا اور پھر پچیس مئی کو جس طریقے سے آنسو گیس لاتھی چارج کاریاں توڑی گئیں لوگ اس دن اگر واپس چھبیس کی صبح عمران خان نہ یہ فیصلہ کرتے تو اللہ جانتا ہے یہاں پہ اسلامباد میں کیا ہو سکتا تھا جو لوگوں میں اس وقت غصہ تھا وہ کچھ بھی کر سکتے تھے حضبت انداز سے نکل جائے آج اس وقت فیصلہ بات میں میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس وقت لوگ جو ہیں ان کا غصہ تھنڈا ہوا ہوا ہوگا کیوں ان کو موقع ملا اور انہوں نے جا کے نہ صرف جو عابد شیر علی اور ساتھ ان کے رانہ سنواللہ نے کیمپین کی نہ صرف بہت بھاری مارجن سے ان کو ہرایا بات مجھے شاری شام سے جو سب سے زیادہ لوگوں کی خوشی کے میسجز آ رہے ہیں فیصلہ بات سے وہ یہ آ رہے ہیں کہ جی رانہ سنواللہ کی گھر کی یوسی کے سارے پولنگ سیشن جو ہے ان کو ہرا دیئے تو ان کو ایک موقع ملا آپ کیوں چاہ رہے ہیں کیوں دھکیل رہے ہیں پاکستان کی قوم کو کیا ابھی تک آپ کو یہ نظر نہیں آئے کہ قوم کدھر کھڑی بھی ہے فیصلہ دیوار پہ لکھا جا چکا ہے اب پاکستان کے فیصلہ کرنے والوں کے پاس دو راستے ہیں یا عوام کو ایک راستہ دیں گے جس کے ذریعے ایک پرامن طریقے سے ایک مضبط طریقے سے ایک جمہوری عمل سے گزر کے وہ جو تبدیلی چاہتے ہیں پاکستان اس تک پہنچیں گے یا ان کو اتنا مجبور کریں گے کہ خدا نہ خواستہ پھر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا پڑے اور یہ کسی عمومی حالات کے اندر نہیں ہو رہا یہ اس صورتحال کے اندر ہو رہا ہے کہ جس وقت قوم جو ہے وہ پہلی دفعہ دیکھ رہی ہے کہ آئی ایم ایف کا مائدہ ہونے کے باوجود عالمی مارکٹس کے اندر ان کا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ سب سے زیادہ کول بلڈڈڈ کیا بولنا چاہیے بے رحم مارکٹس ہوتی ہیں جو بانڈ مارکٹ ہے انٹرنیشنل وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان کے دیوالیاں ہونے کا تقریبا ان کو یقین نظر آ رہا ہے کیا کسی نے سوچا ہے کہ جس وقت خدا نہ خواستہ اگر ہم وہاں پہ پہنچتے ہیں اللہ نہ کرے ہم وہاں پہنچے اگر وہاں پہنچ گئے تو اس کا ملک کے اوپر اور عوام کے اوپر کیا اثر پڑے گا اس وقت آپ کو پتا ہے شریلنکا کی کیا حالت ہے تیرہ فیصد ان کی معیشت سکڑ گئی ہے کیونکہ انہوں نے ڈیفالٹ کیا تھا ایک طرح وہ صورتحال آپ کے سامنے ہیں بدترین مہنگائید کا سامنا کر رہے ہیں پاکستان کے عوام بجلی کے بل سے وہ پگل ہو گئے ہیں کو حل کرنے کو نہ تیار ہوں اور آپ کہیں کہ میں زور زبردستی طاقت اس ساری اس قوم کی جو آواز ہے اس کا جواب ہمیں اس وقت کیا سننے کو مل رہا ہے کابینہ نے کروڑوں روپے کی گولے خریدنے کی اجازت دے دی وہ کہہ رہے ہیں نئی نئی ٹیکنالوجی سے ہم لے کے آئیں گے اور ہم عوام کو ماریں گے نیتے پاکستان کے عوام جو اپنا ہی نہیں حق استعمال کرنے کے لیے ہیں وہ انشاءاللہ یہ مار بھی نہیں سکتے آپ ان کو روک بھی نہیں سکتے سیکن آخر میں میں پھر یہ کہوں گا کہ ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام نے اپنی آواز سے یہ فیصلہ سازوں کو تک بات پہنچائی ہے کہ جو ملک کے اندر حالات پیدا کیے گئے جو سازش ہوئی جو امپورٹڈ حکومت آئی وہ کسی طور پہ پاکستان کے عوام اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج ایک دفعہ پھر پاکستان کے عوام نے عمران خان کے اندر اپنے اعتماد کا اظہار کیا اور یہ کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہوئی سیاسی طور پر جو سمجھتے ہیں کہ تیرہ جماعتیں ایک طرف آپ کو پتہ ہے ایسی ایسی سیٹیں مردان والی سیٹ وہاں پہ پی ڈی ایم کی جو سارا ٹولا ایک طرف ملکے الیکشن لڑا تھا ان کے پچھلے الیکشن میں تقریباً ایک لاکھ چالیس ہزار ووٹ تھا تحریک انصاف اٹھاو نظار ووٹ لے کے جیتی تھی الیکشن مطلب ان سے آدھا بھی نہیں تھا اور آج وہ سیٹ بھی جو ہے وہ تحریک انصاف اور عمران خان جیت رہے ہیں اتنی بڑی اس وقت انقلابی تبدیلی آئی بھی ہے عوام کے اندر تو انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان جو ہے یہاں سے بہتری کی طرف جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ یہ پاکستان کی عوام نے جو محنت کی ہے جس طریقے سے جس بہادری سے پاکستان کی عوام نے یہ مقابلہ کیا ہے اور دنیا کو پیغام دیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اس ملک کے اوپر رحمت نازل کرے گا بہتری کی طرف ہمیں لے کے جائے گا اور اسی لیے میری تمام پاکستان کے عوام سے خصوصی طور پر تحریک انصاف کے اچھا میں تحریک انصاف کے جو ورکرز لیڈرز جنہوں نے محنت کی میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جس طریقے سے تمام حلقوں کے اندر وہ صرف اس حلقے کے لوگ نہیں تھے ہماری پوری پوری ٹیمیں ہمارے ایم پی ایز ایم این ایز ٹکٹ ہولڈر تنظیمیں سب نے ماشاءاللہ بے تحاشہ محنت کی ہے آپ سب کو میں مبارک بات دینا چاہتا ہوں سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں پاکستان کے عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اور عمران خان صاحب کا ایک پیغام دینا چاہتا ہوں ساری قوم کے لیے خان صاحب نے کہا ہے کہ کل سب جو ہیں وہ تشکر کی دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی قوم کو کامیابی دلائی ہے سرخ رو کیا ہے پاکستان کی حقیقی آزادی کی تحریک کو اور یہ بھی دعا مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو خاص طور پر وہ جن کے پاس فیصلہ کرنے کا اختیار ہے اللہ تعالیٰ ملک کی بہتری کے لیے حکمت والے فیصلے کرنے کی توفیق ادا کرائے پاکستان زندہ بات آج انتخابات میں خان صاحب کے ساتھ میں عوام اس وقت کری ہے تو اس تو اتحال میں انتخابات میں حصہ لینے کیا سلور پری کیا یہ قوم کا پیسہ اور وقت ضائع کرنا نہیں ہے دوسرے سوال میں رہی ہے کہ جس طرح خان صاحب اجامات لگاتے رہے حرائے بخدوکوں پر ایکشن وائی پر تو آپ کیا سمجھتے کہ یہ انتخابات آپ کو دے کر یعنی انتخابات میں پیٹرے کو جیت دے کر جو عام انتخابات آئیں گے ان کے سرے ان پر دوئی ہیں اچھا پہلی بات تو اگر یہ کسی نے دیئے ہیں تحریک انصاف کو یہ انتخابات تو وہ پاکستان کی عوام نے دیئے میرے بھائی اور جولائی کی سترہ کو بھی پاکستان کی عوام نے دیئے تھے وہ سیٹیں تحریک انصاف کو دیئی تھی جہاں تک آپ کے پیسے کا زیادہ تعلق ہے کہ میں تو سو فیصدہ سے دفاع کرتا ہوں یہ الیکشن کمیشن اور یہ حکومت جو ہے کرباہ کے لیے عوام کا ٹائم بھی برباد کرا رہی ہے پیسہ بھی برباد کرا رہی ہے جنرل الیکشن پر جائیں اس الیکشن کا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے جب قوم جو ہے ایک ایسے آدمی کو ووٹ دے کے کامیاب کر رہی ہو جس کو ان کو پتا ایک اسمبلی میں نہیں جانا تو قوم نے تو فیصلہ سنا دیا کہ اس اسمبلیوں کی حقیقت کوئی نہیں وہ مانتے تو بلکل ہاں ٹھیک کر رہے ہیں بات کر رہے ہیں اور ہمیں جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے جنرل الیکشن کی راہ کو ہمار کرے گی بلکل کرے گی دیکھیں اس وقت ایک بڑے انکر ہیں بڑے تجزیہ نگاہ رہے ہیں صبح ہم اسے بات کر رہے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا تجزیہ یہ تھا کہ آج شام کو جو ریزلٹ آئے گا وہ اکاسی کرے گا کہ اگلے جنرل الیکشن میں جنرل الیکشن کے اندر لیکن یہ صرف یہ ضرور ہوا کہ ہم دو تہائی سیٹیں نہیں جیت سکے ہم تین چوتھائی سیٹیں جیت گئے آج کے حوالے سے خان صاحب کافی اٹسزن کے لوگ بھی ویٹ کر رہے ہیں تو کیا لگ رہے ہیں اب زمدین تخواب بھی ہو گئے نتائج بھی تقریباً آ چکے ہیں کیا سٹریلیجی ہے لانگ مارچ سے مطالب دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے لانگ مارچ کا اس کی زیادہ ٹائم رہ نہیں گیا ہے یہ اگر الیکشن نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے شاید وہ پہلے آناؤنسی کر چکے ہوتے لیکن میرے خیال میں آج رات کے بعد ایک موقع اور دینا چاہیے اگلے دن دو دن کے اندر جس کے اندر لوگوں کو یہ موقع ملے جیسے میں نے کہا فیصلہ سازوں کو کہ ابھی بھی اپنی غلطی کو سمجھیں اور پاکستان کو ایک نئے الیکشن کی طرف لے کے جائے نویر اکبر آئی نیوز سے یہ بتایا گا کہ آج کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد وقت آ لی گیا کہ ملان خان صاحب نے جو لانگ مارچ کرنا جلد جلد اس کا اعلان کر کے وہ مارچ کریں تاکہ عوام جو ہے وہ سڑکوں میں نکلے اور الیکشن کے لیے مجبور کر سکے ورنہ تو یہی چلتا رہے گا چھے ہلکے ہیں چھے ہلکوں میں اب دوبارہ جو ملان خان نے جیتے ہیں دوبارہ الیکشن نہیں ہوگا کیونکہ وہ حلب نہیں لیں گے حلب نہیں لیں گے خیڑ خالی نہیں کریں گے چلتا رہے گا آگے گرست آ جائے گا پہلی بات تو یہ کہ میرے خیال میں آپ کا سوال آپ ہی کے سوال کو میں دھوڑا سے مختلف اگر طریقے سے کہوں کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ قوم جو فیصلہ بار بار سنا رہی ہے اس کو فیصلہ کرنے والے بھی سمجھیں اور اس کی ضرورت نہ پڑے آپ کیوں چاہتے ہیں کہ پاکستان کی عوام جو آ کے وہ دارالحکومت میں پہنچے یہاں پر اور وہ بچارے ہزاروں سیکیورٹی کے اہل کار جن میں سے ستر فیصد تحریکہ انصاف کے سپورٹر ہیں جس میں سے ستر فیصد عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان کو عوام کے سامنے آپ کیوں کھڑا کرانا چاہتے ہیں لیکن اگر کوئی پاکستان کی عوام کو آپ راستہ اور نہیں چھوڑیں گے تو پھر میرے بھائی اسی طرف جائیں گے معاملات حسط عمر صاحب یہ بتائی گا کہ ایک تو یہ ہے کہ یومت شکر کے بعد اگلے روز آپ کی سٹریٹیجی کیا ہوگی کیا فوری طور پر سٹریٹیجی بنانا شروع کر دیں گے جیسے پنڈی میں آج آپ نے دو لاکھ کا ٹارگٹ دیا ہے پنڈی کی قیادت کو اور دوسرا میرے سوال یہ ہے کہ ملتان میں کیا ہوا دیکھیں سٹریٹیجی تو سٹریٹیجی پہ تو کام آج بھی ہو رہا تھا آج بھی ہماری سٹریٹیجی کے اوپر کام ہو رہا تھا اس الیکشن والے دن بھی ہم صبح کے انتظامات ورہا جب مجھے لگ رہا تھا کہ سٹیبل ہو گیا تو اس کے بعد ہماری میٹنگ بھی ہوئی تھی آہ تو انتظامات ہمارے چل رہے ہیں اسٹریٹیو لانگ مارچ کی بات کرو میرے بھائی میں لانگ مارچ کی بات کر رہا ہوں اس کی تیاری ساتھ ساتھ جاری ہے امید ہماری آج بھی یہی ہے کہ یہ لوگ عوام کو اس مشکل میں ڈالے بغیر فیصلہ کر لیں گے لیکن اس کی تیاری برپور جاری ہے ملتان کی جو سیٹ آ رہے ہیں کیا لگتا ہے عمران خان صاحب مروسیت کی سیاست پر بات کرتے ہیں تو کیا یہی وجہ ہے کہ مروسیت کی سیاست کی وجہ سے جو مہربانو کریشی کو ٹکٹ ملا ہے شاہ محمود کریشی کی وجہ سے تو اس کی وجہ سے آ رہے ہیں کیا یہی نتیجہ ہے اس کا دیکھیں ملتان کا نتیجہ جو ہے ظاہر ہے اس کے بعد اس کا تجزیہ کیا جائے گا اور اس تجزیہ کے اندر یہ دیکھنے کی کوشش کی جائے گی کہ کیا مہرکات بنے جس کی وجہ سے اس دن جہاں پہ باقی ہمارے اتنے اچھے ریزلٹ آ رہے تھے یہاں پہ اتنا اچھے ریزلٹ نہیں آ سکا لیکن ایک چیز کا جو مجھے پتا ہے جو وہاں سے پہلے خبریں آ رہی تھی ایک آٹھ سیٹ اور پہ بھی وہ ہو رہا تھا لیکن ملتان سے تو خاص خبریں آ رہی تھی پیسہ الحمدلللہ انہوں نے بھائے انہوں نے ووٹ خریدے بے تہاشہ ہیں پیپل سوارٹی والوں نے اچھے سر عوام نے آپ کو منتقلیب کر کے آپ کو فیصلہ ساز بنا دی ہے تو پی ٹی آئی جو غیر جمہوری فیصلہ ساز ہے ان کا کردار ختم کرنے کے حوالے سے کیا کریں سر پی ٹی آئی پی ٹی آئی تو میرے بھائی اگر پی ٹی آئی جو ہے اس سیاست میں یقین رکھتی ہوتی تو کیا پتا دوہزار دو میں وزیراعظم عمران خان بن چکا ہوتا تو پی ٹی آئی تو تو دو ہی طاقتوں کے اوپر پوری سیاست کرتی ہے یا اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور یا پاکستان کی عوام پر بھروسہ ہے ہم نے تو وہ سیاست کرنی ہے میں وہی تو بھو رہو نا دیکھیں میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں تو جب آپ کی پوری سیاست ہی عوام کی طاقت کے اوپر مبنی ہے تو کس قسم کا آپ نظام چاہیں گے ہمارے چلے ہم سوچ دیں کہ آپ تحریک انصاف والے جو ہے نا وہ ملکہ نہیں سوچ رہے وہ اپنا سوچ رہے ہیں اگر میں اپنا بھی سوچ رہا ہوں اگر میں تحریک انصاف کا بھی سوچ رہا ہوں تو میری یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کے اندر سیاست جو ہو اس کے اندر فیصلہ ساز صرف اور صرف پاکستان کے عوام ہو کیونکہ وہ سیاست مجھے سوٹ کرتی ہے آخری سوال سر ابھی آپ نے ذکر کیا کہ فیصلہ سازوں کے پاس دو اوپشن ہیں کہ وہ کون سا راستہ تیار کریں آپ کو پنجاب پہ پہلے بھاری اکثریت ملی ابھی پھر عوام نے آپ کو بھاری اکثریت جتوایا کیا آپ کی اب بھی نظریں فیصلہ سازوں پہ آپ نہیں سمجھتے کہ اب عوام کے فیصلے جو آپ کے حق میں آگئے آپ کی اس اکثریت پہ آپ خود فیصلہ کریں کب تک فیصلہ سازوں بھی تر دیکھتے ہیں میں وہی آپ سے کہہ رہا ہوں نا بھائیہ کہ انہوں نے فیصلہ تو ابھی ان کے کورٹ میں ہے نا اس وقت تو ابھی تک تو میاں شباز شریف کو میاں صاحب میرے خیال میں وہ میاں صاحب ہی کہتے ہیں ان کو کہ میاں صاحب اے گالتے نہیں چال رہی تو ہون میں جان دے ہو تو ان کے دل سے آواز نکلے گی کہ میری باری جان دے ہو نیازی نوان دے ہو تو شاید آج رات کو فون کال کر دیں مذاکرات کی طرف کیوں نہیں آپ بڑھ رہے مذاکرات کے لیے ہم نے کب کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں پاکستان کے بوران کا حل ایک نیا منڈیٹ ہے نیا منڈیٹ جو ایک نئے الیکشن کے ذریعے آئے گا اور اس نئے الیکشن کے لیے اعلان کرے حکومت کے ہم کام کرنے کے لیے تیار ہیں اس الیکشن کے لیے ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنے کے تیار میں دوسری بات بولتا ہوں جو میں چھتی زبا بول چکا ہوں یار آپ کے خیال میں یہ سیاسی بوران الیکشن کے علاوہ کسی طریقے سے حل ہو سکتا ہے تو آپ بتا دیں ہم اس کی بات کر سکتے ہیں یہ چار مہینے سے پوچھ رہا ہوں سوائے ایک سیکنڈ یار اگر آپ کی ساری کابینہ کی چھے مہینے کے اندر سیاسی سمجھ بوچ صرف اتنی ہے کہ گولے کتنے خریدنے اور سندھ سے پلس کتنی منگانی ہے تو معذرت کے ساتھ کیا میں مذاکرات میں کرنے جاؤں کہ ڈرون سے گولے لگائیں گے یا بندوقوں سے چلائیں گے آخری سوال یہ ہے مریم نواز اور نواز شریف صاحب آپ سمجھتے ہیں ملک واپس آنے کا سوچیں گے ہماری خواہش تو یہ ہے کہ سارے پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی زندگی گزاریں اور ہم میہ صاحب کی صحت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں ہم چاہتے ہیں ہر شخص کی ہم صحتیاب ہونے کیلئے دعا کرتے ہیں اور ہم یہ بھی میہ صاحب کو کہتے ہیں کہ میہ صاحب آپ نے تو اپنی کئی دور حکومت کے اندر کوئی ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں منایا جہاں پہ آپ اپنا علاج کرانے کو تیار ہیں لیکن عمران خان کی جس وقت زندگی اور موت کی جنگ چل رہی تھی اور مجھے یاد ہے ڈاکٹرز ہمارے پاس کھڑے ہوئے تھے شوکت خانم کی اندر اور وہ مجھے کنونس کرنے کی کوش کر رہے تھے کہ ائر ایمبلنس کا انتظام بھی کر لیا تھا ائر ایمبلنس لے کے آئیں گے امریکہ لے کے جائیں گے خان صاحب کو وہاں علاج کریں گے تو خان صاحب نے کہا تھا میں شوکت خانم میں جہاں غریب ترین انسان کا علاج ہوتا ہے میں وہیں پہ علاج کر رہا ہوں گا میاں صاحب آپ بھی آئیں آپ کو میں اپنے فیصل سلطان صاحب سے سبارج کر دوں گا آپ کا علاج بھی شوکت خانم میں کرا جاتے ہیں